اب بات کریں گے لوگ صبح چناف کے آخری رنگ کی اب سے ٹھیک تیس گھنٹے کے بعد لوگ صبح چناف کا پرچار تھم جائے گا ساتھ ور آخری چرنگ میں ایک جون کو آٹھ راجیوں میں سنتاون سیٹوں پر ووٹ ڈالے جانے ہیں اس کے پرچار کا کل آخری دن ہے پرچار تھمنے سے پہلے سبھی دلوں نے اپنی پوری طاقت لگاتی ہے پی ایم موڈی سمیت سبھی دلوں کے دگج نیتہ آخری دور کی زور آسمائش کریں گے پردار منتری موڈی نے کل بنگال کی بارہ ساتھ اور جادہ پور میں ریلی کے بعد کولکاتا میں ایک روڈ شو کیا تھا آج وہ بنگال کی مطرہ پور میں جن صبح کریں گے اور پھر پردار منتری نریندر موڈی اور اوڈی شاہ جائیں گے یہاں پر ان کی تین صبحیں ہیں موڈی بنگال اور اوڈی شاہ میت اگری منتری امیت شاہ اتر پردیش میں اور سی ایم یوگی آدھ اتنات آج پور وانچلد میں موڈ شاہ سمال رہے ہیں یوگی اور امیت شاہ چار چار ریلیاں کرنے جا رہے ہیں ریلیوں کے بعد یوگی گورخ پور میں روڈ شو کریں گے تو امیت شاہ گازی پور میں روڈ شو کے ذریعے شکتی پردارشن کریں گے سبان شوادی پانچی بھی آخری دور میں کوئی کور گفر نہیں چھوڑنا چاہتی اکھیلیش یادب، سون بھدر، رابرٹس گنج، مرزا پور میں موڈشا سبھالیں گے ان کے پتنے ٹیمپل یادب، خوشی نگل میں روڈ شو کریں گی اکھیلیش یادب نے کر راہل گاندھی کے ساتھ وائرنم سی میں ایک ساچہ ریلی کی تھی راہل گاندھی آج پنجاب کے لودھیانہ اور پٹھیالا میں ووٹ مانگیں گے تو پریانکہ گاندھی، ہیماچل کے کلو اور سندر نگل میں جن سبح کو سمبودھت کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے تابڑ توڑ چناف پرچار کی پردھان منتری موڈی آج پھر بنگال اور اڑیشہ میں چنافی ہنکار بھریں گے پی ایم موڈی اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہی بنگال کے مطرح پور میں ریلی کو سمبودھت کرنے والے ہیں مطرح پور بنگال کے ان ناف سیجھوں میں سی ایک ہے جہاں آخری دور میں مطدان ہونا ہے اس کے بعد پردھان منتری اور اڑیشہ جائیں گے جہاں میور بھنچ، بالا سور اور کندر پاڑا میں ان کے ریلیاں ہیں بنگال میں جہاں پردھان منتری موڈی کے نشانے پر ممتاب انرجی ہوں گی اڑیشہ میں پی ایم نوین پٹنایک سرکار کو سیدھے چناؤتی دیں گے آخری چرد میں اڑیشہ کی چھے سیٹوں پر ووٹنگ ہے آخری چرد میں سنتاون سیٹوں پر مطدان ہونا ہے لیکن اس دوران دلچسپ مقابلہ پشم بنگال میں دکھ رہا ہے یہاں بی جی پی اور ٹی ایم سی میں ایسی تھی فائٹ ہے چناف ممتا کے گھر ساؤتھ بنگال میں ہے اور یہاں پر پچھلی بار چناف کا آکڑا یہ کہتا ہے کہ ٹی ایم سی نے سبھی نو کے نو سیٹیں جیتی تھی اس لئے پردھان منتری موڈی اس بار خود موچا سمحال رہی ہے پچھلی چناف میں بی جی پی نے بنگال کی چالیس میں سے اٹھارہ سیٹوں پر قبضہ کیا تھا اس بار بی جی پی کا ٹارگٹ تیس سیٹ جیتنے کا ہے اسے لے کر پردھان منتری موڈی کتنے کمہیر ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پردھان منتری موڈی بنگال میں اب تک بائیس ریلیاں کر چکے ہیں آج بنگال میں ان کی تیسوی ریلی ہے موڈی نے اس میں سے چار ریلیاں چناف کی تاریخ کا اعلان ہونے سے پہلے کی تھی جبکہ اس کے بعد اب تک اٹھارہ جن صبح وہ سمبودھت کر چکے ہیں موڈی نے بنگال کے ہر علاقے کو چھونے کا پریاس کیا موڈی جہاں بنگال کا کونہ کونہ اچھان چکے ہیں وہیں یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس نے بنگال میں اپنی ہار مانت لی ہے راہل گاندی ہوں یا پریانکہ گاندی ہوں کانگریس کا کوئی بھی بڑا نیتہ بنگال میں پرچار کرنے کے لیے نہیں گیا پورا کیمپین ادھیرنجن چودھری پر چھوڑ دیا گیا اور ادھیرنجن چودھری بھی جس سیٹ پر کھڑے تھے وہاں پر بھی ٹی ایم سی نے ان کے خلاف ایک مصبوط کانڈی ڈیٹ اتار دیا تب آپ یہ سمجھیں ادھیرنجن چودھری سے کانگریس کو کوئی ناراضگی ہے یا ادھیرنجن چودھری اور ممتہ بینر جی کی فائٹ اتنی ہے کہ کانگریس ممتہ بینر جی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یہ تو چلیے بشی بنگال کا جو نتیجہ آئے گا وہ بتائے گا خیر ساتھوے چرنڈ کا پرچار اور تھمنے سے پہلے انڈیا لائنس نے بھی اپنے پوری طاقت لگائی ہے آج راحل گاندھی، پریانکا گاندھی، اکھیلیش یادب اور دیجیسوی یادب دھواندھار پرچار کر رہی ہیں تھوڑی دیر میں راحل گاندھی کی پنجاب میں ایک میگا ریلی ہونے چاہ رہی ہے راحل گاندھی آج پنجاب کے لودھیالا اور پٹیالا میں جن صبح کو سمبودھت کریں گے راحل پہلے لودھیالا میں ریلی کریں گے اس کے بعد دوپہر تین بجے پٹیالا میں جن صبح کو سمبودھت کریں گے ساتھوے چرنڈ میں پنجاب کی سبھی تیرہ سیٹوں پر متدان ہیں پنجاب میں دلچسپ بات یہی ہے کہ دلی میں ساتھ ہیں آم آدمی پارٹی اور کانگریس لیکن پنجاب میں جا کر الگ ہو جاتے ہیں جب پرچار کریں گے تو کس طریقے سے ووٹ کی اپیل کریں گے کہ آپ نے کامپیٹیٹرز کے خلاف بیان بازی بھی کریں گے آم آدمی پارٹی اور کانگریس کا یہاں کٹ بندھن نہیں ہے دونوں کی پارٹی سبھی تیرہ سیٹوں پر چناف لڑ رہی ہے وہیں آج اخیلیش یادف پوروانچل میں ہنکار بھریں گے تھوڑی دیر کے بعد اخیلیش یادف پوروانچل میں رابرٹس گنچ میں جن صبح کریں گے اخیلیش یادف آج مرسا پھول میں بھی ریالی کریں گے اخیلیش کے علاوہ آج جمپل یادف کشینگل میں روڈ شو کریں گے ادھر بیہار میں آج دیجرسوی یادف کی دھواندھار پرچار کی تصویریں آپ دیکھیں گے دیجرسوی یادف آج ساتوی چرن کے آٹھ سیٹوں میں سے چار سیٹوں پر کور کریں گے بکسر، ساسارہ، کاراکات اور پارٹلی پتر لوگ صبح میں پرچار کریں گے ادھر پریانکا گاندھی نے بھی ہیماچل کی کمان سمحالی ہے پریانکا آج ہیماچل کے کلو اور سندر نگر میں جن صبح کو سمبودھت کرنے جا رہی ہیں باتگری منتری امید شاہ اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کی بھی جن کا آج پورا دھیان اتر پردیش کے پوروانچل کی تیرہ سیٹوں پر کندرت رہے گا جہاں پر آخری چرنڈ میں مددان ہے امید شاہ اور یوگی آدھتنات آج پوروانچل میں تاپڑ توڑ پرچار کریں گے یوگی آدھتنات آج پوروانچل میں چار چنابی جن صبح کو سمبودھت کرنے جا رہی ہیں تو سیم یوگی اپنے کشیطر گورخپور میں روڈ شو کریں گے اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یوگی آدھتنات خوشی نگر میں بھی ریالی کریں گے اس کے بعد سلیمپور گورخپور اور بانسکاو میں بھی جن صبح کو سمبودھت کریں گے امید شاہ نے بھی پوروانچل میں آج پوری طاقت لگائی ہے امید شاہ پوروانچل کے مہاراج گنچ دیوریا بلیا رابرس گنچ میں جن صبح کریں گے وہی شام کو گازیپور میں وہ روڈ شو کرنے جا رہے ہیں پرچار کا دن ہے آپ نے بھی بہت ساری سبھائیں کری ہیں پرچار کا چار سو پار کی جو بات ہوتی یا ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک confidence کی بات ہوتی آپ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اور این ڈی اے نے لوگ سبھا چناؤ پرارم ہوتے ہی موڈی جی کے نترتوں میں بھارتی جنتہ پارٹی تین سا ستر اور این ڈی اے چار سو پار کے لکشے کو پرابت کرے گا کہ دیش کو ایک سلوگن دیا یہ دیش کے عام جن کا منتر بن گیا ہر اور اتر دکشن پورا پسیم جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو ایک ہی نعرہ سنائی دے گا ایک ہی سور آپ کو سنائی دے گا عام جن مانس کے من میں ایک ہی سنکلپ دکھائی دے گا اور وہاں ہے کہ پھر ایک بار موڈی سرکار اب کی بار چار سو پار یہ کیول اچانک نہیں ہے دس ورس کے اندر موڈی جی کے نترتوں میں دیش کے اندر جو پریورتن ہوا ہے ہر ایک چھیتر میں چاہے دنیا کے اندر بھارت کی سممان کی بات ہو بھارت کی سرکساک کو سدھڑ کرنے کا کارے ہو بھارت کے اندر بکاس کے نئے نئے پرتیمان ستھاپیت کرنے کا ہو ہائیوے ریلوے ہائیوے میں ٹو لین، ٹو لین، ٹو لین، ٹو لین، ٹو لین کے ہائیوے پوروانچل میں گوسی اس بار ہاٹ سیٹ بنی ہوئی ہے بیجی پی نے یہ سیٹ اپنے سیوگی دل سہیل دیو بھارتی سمانش پارٹی کو دی ہے ایس بی ایس پی نے اوپی راجبھر کے بیٹے اروند راجبھر کو میدان میں اتارا سمانش بھارتی پارٹی نے بھومیہار راجیو رائے کو ٹکٹ دیا وہی میاں بھتی نے بالکرشن چوہان کو میدان میں اتارا ہے یہ لڑائی آپ دیکھیں گے راجبھر ورسز رائے ورسز چوہان غیر یا دب او بیسی ووڈ بانک انٹیکٹ ہے یا نہیں کیا راجیو رائے نے سوڑن ووٹک میں سیندھ لگا دی ہے اس پر خود اوپرکاش راجبھر سے بات کی انڈیا ٹی وی سنوادہ تا پواننا رانی اوپرکاش راجبھر جی انڈیا ٹی وی کے چناؤ رت پر سوار ہو چکے ہیں راجبھر جی اکھلیش یادو کی ریلیوں میں جو بھیڑ آ رہی ہے اس کو دیکھ کر سماجوادی پارٹی کے لوگ گد گد ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک دم گردہ جھاڑ بھیڑ ہے پریاغ راج ہو منچ پہ بھاشن نہیں دے پائے راحل کو لوٹنا پڑا اس بھیڑ کو اوپی راجبھر کیسے دیکھ رہے ہیں دس جیلے کی جھٹائی گئی بھیڑ ہوتی ہے میں ان کے ساتھ رہا ہوں میں جانتا ہوں اگر ان کو مو آنا ہے تو بنارس سے بھیڑ آتی ہے آجمگر سے بھیڑ آتی ہے دیوریہ سے بھیڑ آتی ہے بورپور سے بھیڑ آتی ہے بلیہ سے بھیڑ آتی ہے گاجیپور سے بھیڑ آتی ہے وہ بھیڑ جب اوٹ میں تبدیل ہونا ہوتا ہے تو اپنے اپنے جیلے میں چلے جاتے ہیں اپنے اپنے بوت پر چلے جاتے ہیں تو کہاں سے وہ بھیڑ کی اگر تول نہ کریں گے تو بھیڑ سے اوٹ نہیں تبدیل ہوتا ہے اور یہاں جو انڈیا کے ریلی ہو رہی ہے وہ اس لوگ سبھا کے لوگ رہتے ہیں نہ کی دوسری چھتروں سے لوگ آتے ہیں تو ان کی بھیڑ سے ہم لوگوں کی بھیڑ میں جمین آسمان کا فرق ہے اب کی بار گٹ بندھن ہوا تو کانگریس اور سماجوادی پارٹی ایک ساتھ آئے پچھلی بار ایس پی بی ایس پی ایک ساتھ تھے یہ گٹ بندھن نے ایک بات تو تیہ کی کہ مسلم ووٹ ایک جٹ ہوا کیا آپ اس بات سے مانتے ہیں اور اس گٹ بندھن کا کیا زمین پر اثر دیکھتے ہیں دیکھیں دوزار انیس میں سپا اور بسپا دونوں گٹ بندھن کر کے دیکھ چکے دونوں مل کر کے پندرہ گو سیٹ جیتے اور دونوں ایک بڑا اوٹ بسپا کا تھا جو سپا کے ساتھ کھڑا ہوا اور وہ بڑا اوٹ ہٹ گیا کانگریس کے پاس کوئی اوٹ نہیں ہے کانگریس کے پاس اتر پدیس میں اترہ سیٹے لڑ رہے جناب کانگریس پارٹی کا کوئی جنادھار نہیں ہے اس کے پاس دو ایمیلے ہیں اوپرکاس راجبھر کے پاس چھ ایمیلے ہیں اور اکھلیس جی جب سترہ میں کانگریس سے گٹ بندھن کیے تھے تو اکھلیس جی نہیں کہا تھا کانگریس کے پاس اوٹ نہیں ہے یہ رہول جی کے بیان ہے ارے اکھلیس جی کے بیان ہے اب اکھلیس جی نے ہی یہ بات کہا تھا مدھ پردیس میں کانگریس کو اوٹ مد دینا یہ بہت چالو پارٹی ہے یہ جب ہم کو دھوکھا دے دیا تو آپ کو دھوکھا دیتے دیں اکھلیس جی کا بیان ہے اور جیتایا کس کو بیجے پی کو تو وہ اوٹ جو ہے وہ سپا بھی چاہ رہی ہے کہ بیجے پی آئے یہ سناتے یہ کوئی گیا گٹ بندن ہے جو انہوں نے چار بار کی ستہ میں لوٹ مچا رکھی تھی پچھڑوں کا حق لوٹا دلیتوں کا حق لوٹا مسلمانوں کا حق لوٹا لوٹ کر کے جو وہ اپنی بیوستہ بنائے ہیں تو ان کو ایڈی سی بی آئی سے ڈر ہے کہیں جانچ نہ ہو جائے کس نہ تے وہاں امی شاہ جی سے اور موڈی جی سے رات کو سلام کرتے ہیں اور دن میں وہاں سے چھوٹ لیا ہیں دن میں آپ کے خلاف بولیں گے تو آپ نے اتنا بولا کہ باقی OBC کا خواہ گئے تو اخیلیش نے اب کی بار بہت کچھ سیکھا ہے صرف چار یادووں کو ٹکٹ دیا ہے چار مسلمانوں کو دیا باقی OBC SC برہمن تھاکور رائے سب کو دیا ہے اخیلیش کا یہ جاتی گھنیت والا گلستہ کتنا کامیاب لگ رہا ہے کوئی کامیابی نہیں ہے وہ BJP کو جیتانے کے لئے ٹکٹ دیے ہیں جہاں مسلم کا زیادہ اوٹ ہے وہاں مسلمان کو ٹکٹ نہیں اور جو ات پچھڑے ہیں یہ کس کو ٹکٹ دیا ات پچھڑوں کو دوسری چیز آپ اٹھا کے دیکھئے اخیلیش جی کے اتر پدیش کے یادو صرف صحیفہی میں رہتے ہیں پانچ ٹکٹ یادووں کو ملے صرف صحیفہی سے چیزے جائے گا کاسگنج لڑنا ہے تو صحیفہی سے چاروں طرف صحیفہی سے لوگ آئیں گے لڑیں گے تو یہ یادو کیوں اوڑ دے گا وہ یادو بڑی سنخیہ میں اب ان کا ساتھ چھوڑ کر کے وہ BJP کے ساتھ جا رہا ہے یادو بھی ٹوٹ رہا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ یادو اور مسلمان تو دونوں ایسے ہیں جو اخیلیش کی قسم کھاتے ہیں وہ مسلمان کھا سکتا ہے لیکن آج مسلمان آپ کو بتا دوں بیس سے پچیس پرسن مسلمان بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر کے BJP کے ساتھ آ رہا ہے اس نہ تیار آ رہا ہے کہ آجادی کے بعد پہلی بار سپا کانگریس بسپا تو نہ پھرت سکھائے لیکن مودی جی یوگی جی کے راج میں آئی ایس کے کمپٹیشن میں یک کیاون بچے مسلمانوں کے آئی ایس پاس کیے ہیں پہلی بار کانگریس سپا بسپا کے راج میں نہیں کر پائے لیکن مودی جی کے راج میں کر پائے مودی جی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیٹا وہ بھی بکاس کے مکدھارہ سے جھٹیں ان کے بھی بچے پڑھلی کر کے ڈاکٹر ماشٹر انجینئر کلکٹر بنیں